ہلو فرنس ہلکم ایک ٹو میر چینل حضر کوکشو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اسلام علیکم فرنس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تندوری چیکن یہاں پہ میں نے گھر کے مسائلوں سے ہی چیکن بنائی ہے ہم کوئی بھی بہار کا پیکٹ یا کوئی بھی مسائلہ یوز نہیں کرنے والے تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں تندوری چیکن کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے ٹو ٹیبری سپون زیرہ اور ون فو ٹی سپون اجوائل اسے ہم تھوڑا سا سیکھ لیں گے یہاں پہ تقریباً میں ون این ہاف کیجئے چیکن لے رہی ہوں اور اسے کے ساتھ میں ڈالوں گی ٹو ٹی سپون جینجر گارلک پیسٹ نمک کے ساتھ ہے یہ ون این ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ون فو ٹی سپون ہلدی پاوڈر بس ان سب مسالوں کو چیکن کے اوپر اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے پھر ہم چیکن میں میرینیٹ کرنے کے لیے ایک دوسرا مسالہ بنائیں گے جس کے لیے ہم نے لیا تھا زیرہ اور اجوائن اس کا پاوڈر بنا لیا اور 4 ٹی سپون دہیں ڈالوں گی میں اس میں 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر اسے کے ساتھ میں ڈالوں گی 1.5 ٹی سپون درم مسالہ پاوڈر 2 تبل سپون لیمن جوز 3 ٹی سپون ریڈ کالر ابھی سب مسالہ کو ہم اچھے سا مکس کر کے اسے چکن میں اچھے سا میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اور چار سے پانچ گھنٹے کے لیے پھر ہم شامل کریں گے اس میں 2 ٹی سپون آئل اب ہم اسے کوون میں بیک کرنے کے لیے رکھیں گے تھوڑا سا آئل لگا کے ٹری کے اوپر یہ سٹیج پہ اگر آپ چاہے کوون میں نہیں کر سکتے آپ تو آپ اس کو تپیلے میں بھی پکا سکتے ہیں 20 سے 25 منٹ کے لیے ہمیں اسے بیک کرنا ہے کوون ان ایٹی ڈگری پہ اگر آپ تپیلے میں بھی بناتے ہیں تو یہی ٹائم ہوگا 20 سے 25 منٹ تک یہ دیکھیں اب ہمارے چکن ہاف کک ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اور کتنا اچھا کلر بھی آیا ہے اور تھوڑا سا میں اس کو گیس پہ کلر دینے کے لیے جو گریل مارک بولتے ہیں وہ دینے کے لیے میں اس کو تھوڑا سا گیس پہ بھی سکھوں گی اگر آپ کے پاس اوون یا گریلنگ پین نہیں ہے تو دونٹ پوری آپ کے اسٹیج پہ اچھے سے اپنے چکن کو سیکھ سکتے ہیں اور پھر میں اس کو 1 ٹیبل سپون اوئل ڈال کے دوسری بار میں اس کو 20 سے 25 منٹ کے لیے بیک کروں گی اوون میں اور تھوڑا سا مسالہ اس کے اوپر لگائیں گے باقی کا جو مسالہ بچا تھا وہ سب اس کے اوپر لگا دیں گے اور 20 سے 25 منٹ کے لیے بیک کرنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ چکن اچھے سے گل جائے اور تپیلے میں بھی آپ اس طریقے سے مسالہ لگا کے اس کو پھر سے 20 سے 25 منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیجئے ایسی ہی چکن بن کے تیار ہو جائے گی آپ کی جیسے کہ آپ نے اوون میں بنائی ہو یہ دیکھیں ہماری چکن بن کے تیار ہو چکی ہے اور جو مسالہ بچا تھا وہ بھی ہم اس چکن کے اوپر لگائیں گے بینہ کوئی باہر کے پاکٹ اور مسالے کے بغے ہم گر میں بھی اپنے تندوری چکن ایسی مزیدار بنا سکتے ہیں اپنے فیملی کو کھلائیے اپنے مہمانوں کو کھلائیے اور میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کر دیجئے تھینکیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی